ہی اللہ دوستو تو کیسے آپ بڑی خبر سامنے نکل کے آ رہیے خبر جو ہے نیوزلینڈ کرکٹ کے لیے بہت ہی زبدس آج کا دن دیکھنے کو ملا اگر بات کرے تو نیوزلینڈ کرکٹ جو ہے بھارت میں کافی سمیں سے ٹیشٹ میچ نہیں جیت پائی تھی اب سے یعنی اگر دیکھا جائے تو چھتیس سال پہلے جو ہے نیوزلینڈ کی ٹیم نے بھارت میں جو ہے ٹیشٹ میچ جیتا تھا اور چھتیس سال کے بعد ایسا موقع دیکھنے کو ملا کہ نیوزلینڈ کی ٹیم نے بھارت میں آ کر ٹیشٹ میچ جیتا یعنی یہ بہت ہی ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ نیوزلینڈ کرکٹ کے لیے گھرو کی بات ہے انہوں نے چھتیس سال کے بعد انڈیا میں ٹیشٹ میچ جیتا وہیں بہت ہی ٹیم کو اس ٹیشٹ میچ سے بہت ہی زیادہ سیکھنے کی جو ہے یہ سیکھ ملتی ہے جو بہت ہی ٹیم نے اس ٹیشٹ میچ میں پردشن کیا دوسری ایننگ میں بہت ہی ٹیم نے اچھا پردشن کیا لیکن آخری کی وکٹ جو گری یعنی آپ ایک طرح سے دیکھیں کہ صرف پچاس سے سٹھ رنوں کے بیچ میں بھارت کے آخری کے ساتھ وکٹ گری یعنی بہت ہی ٹیم نے دوسری نگ میں اچھی بلے بازی کی لیکن جو ان کے لور میڈل آرڈر بلے باز تھے انہوں نے اچھی بلے بازی نہیں کی اس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ پہلی نگ میں تو جو بہت ہی ٹیم صرف چیار لیس رن پر آل اوٹ ہوئی تھی لیکن دوسری نگ میں اچھی بلے بازی کرنے میں کامیاب رہی جہاں پر سرفراز خان، رشہ پند، ویرات کولی اس کے ساتھ روحی شرما نے اچھی بلے بازی کرتے ہوئے بہت ہی ٹیم کو چار سو کے پار پہنچایا تھا لیکن آخری کے بلے باز انہیں اچھی بلے بازی نہیں کی جن میں گیل راہل ایک زبدہ بلے باز تھے انہوں نے کچھ بھی بہت ہی بلے بازی نہیں کی اس ٹیسٹ میچ نے بہت ہی ٹیم نے صرف ایک سو سات رنوں کا ٹارگٹ نیوزلینڈ کی ٹیم کو دیا تھا جو نیوزلینڈ کی ٹیم نے آسانی سے جیت لیا ٹیسٹ میچ آج جب صبح شروع ٹیسٹ میچ ہوا تو پہلے بارش ہی ہوئی تھی اس کے بعد دس پندرہ پر ٹیسٹ میچ شروع ہوا تو جسپری بومنہ نے زبدہ دس گین بازی کرتے ہوئے جو ہے نیوزلینڈ کی دو وکٹیں سٹارٹنگ میں ہی گیری تھی نیوزلینڈ کی ٹیم نے اچھی بلے بازی کی اور بھارتی ٹیم کو آٹھ رکٹ سے ٹیسٹ میچ ہرائے اور نیوزلینڈ کو چھتیس سال کے بعد بھارت میں ٹیسٹ میچ جیتنے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے